اسلام علیکم گوڈ ایوننگ سٹوڈنٹ کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اوکے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سلام عنوان ہے ہمارا مل جل کر رہنا صفحہ نمبر جو ہم نے اوپن کرنا ہے وہ ہے ٹوئنٹی سیکس اور ٹوئنٹی سیون چھبیس اور ستائیس میرے بچوں آپ کی سلامیات کی بک کا نام کیا ہے گوڈ سلام آپ نے یہ بک اوپن کرنی ہے اوپن پیج نمبر ٹوئنٹی سیکس یہاں پہ آپ کا عنوان ہے مل جل کر رہنا مل جل جل مل جل کر مل جل کر ہر آرہ نانا رہنا پیاری بچوں آپ کو بتا ہے کہ اکیلے رہنے اور مل جل کر رہنے میں کیا فائدہ ہے اوکے آئیں سب سے پہلے اس چپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں اسلام ہمیں مل جل کر رہنا سکھاتا ہے مل جل کر اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کھیلنے اور کام کرنے سے اللہ کے حکم سے فرشتے ہر کامیں بھر کر ڈال دیتے ہیں مل جل میں بہت مزہ ہے آپ جب دوسری بچوں کے ساتھ مل کر کھلتے ہیں تو آپ کس قدر خوش ہوتے ہیں اکیلے کھلنا کسی بچے کو بھی اچھا نہیں لگتا جی بچوں ایسا ہی ہے جب آپ اکیلے کھلتے ہیں تو آپ کو وہ خوشی نہیں ہوتی جس طرح آپ سب بچوں کے ساتھ مل کر کھلتے ہیں ایسا ہی ہے نا گوڑ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ گھر میں مل کر کھلنا ہے جس طرح آپ سکور میں پوری کلاس کے ساتھ کلاس کے بچوں کے ساتھ مل کر کھلتے ہیں اسی طرح آپ نے گھر میں بھی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھلنا ہے اکی بچوں نیکسٹ پیچ پہ آئیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے اسلام ہمیں کیا سکاتا ہے مل جل کر رہے یا اکیلے ییس ہم نے ٹک لگانا ہے مل جل کر رہے پیارے بچوں امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں مل جل کر رہنا ہے اکیلے نہیں رہنا اوکے نیکسٹ لیکچر تک کیلئے اللہ حافظ